الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج ایک برننگ ایشو کو کور کرنے کے لیے تشریف لائیں میں دو تین باتیں آپ سے بہت صاف صاف کہنا چاہتا ہوں جتنا صاف آپ سننا چاہتے ہیں میں اتنا ہی صاف بولنا چاہتا ہوں آپ میڈیا اس دیش کی آشہ ہے لوگوں کا بھروسہ اب آہستہ آہستہ آپ لوگوں پر سے اٹھ رہا ہے آپ کو یہ بات غلط لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا میں آپ کا چھوٹا ہوں مگر جس طرح آپ ہمارے بارے میں لکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم آپ کے بارے میں بول سکتے ہیں دونوں کا ادھیکار سمان ہے تو پہلی گزارش ریکویسٹ تو یہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو کانفیڈنس لیول ہمارا کم ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا سیف کر لیجئے دوسری بات یہ ہے کہ سی اے بی بل کو لے کر ڈبروگر میں جو کینڈل مار چنکا لگیا لاکھوں لاکھوں لوگوں کے ساتھ تھوڑا اس کو بھی جگہ دیجئے ادھیکار بنتا ہے کہ آپ کے چینل میں اور آپ کے پیپر میں اس لوگ تانترک آواز کو جگہ ملنی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ سرکار شکتی تنتر کا پریوک کر رہی ہے کوئی بات نہیں شکتی ایک دن ختم ہو جائے گی لوگ تنتر پھر بھی زندہ رہے گا اگر ہم جائے ہند کہتے ہیں تو ہمارا جائے ہند کہنا اتنا دربل نہیں ہے کہ وہ دم توڑ دے گا تم سو بار مارو گے سو بار بھی بھارت کو ہم زندہ کریں گے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے آج جو ہمارے اور آپ کے بیچ میں رشتہ ہے ہم ہم کے بیچ میں رشتہ ہم ہوسے ہندو موسے مسلمان کیا یہ رشتہ سی اے بی بل اور این آر سی کے بعد کون کہا جائے گا وہ چھوڑیے اس رشتے کا کیا ہوگا وہ دیکھ لیجئے اگر آپ کو دیش پسند نہیں ہے اگر آپ بھارت کے ٹکڑے کرنے کے قسم کھا چکے ہیں اگر آپ دلوں کے بٹوارے کا سنکلپ لے چکے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ جو چاہیں گے وہ کریں گے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ نائنٹین فورٹی سیون میں جب بھارت کا بھی بھاجن ہوا تھا اور درباق کے سے جو مسلمان پاکستان چلے گئے تھے وہاں کے مسلمان آج بھی ان کو مہاجر کہتے ہیں کل این آر سی کے ذریعے سی ای بی کے ذریعے ہمارے جن ہندو بھائیوں کو سٹیزن شپ ملے گی اگلے سو سال تک یہاں کے ہندو ان کو اللیگل انڈینز مانیں گے کہیں گے کہ تم اوریجنل انڈین نہیں ہو تم نے ہمارا عدی کار لیا ہے ان کا کیا ہوگا وہ سوچئے کہ وہ اور ان کی نسلیں ان کی جنریشن اس الزام کے ساتھ زندہ رہے گی کہ ہم پیور انڈین نہیں ہیں ہم نے شرنارتی کے طور پر آ کر سٹیزن شپ لیا ہے بھارت میں بھارت کے کنسٹرکشن میں ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اور پھر ہندو مسلمان دو الگ الگ شکتی ہو جائیں گے اس دیش کا کیا ہوگا ہم مسلمان خطرے میں نہیں ہے ہندو خطرے میں نہیں ہے میں آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہوں دیش خطرے میں ہے بھارت خطرے میں ہے دیش کو بچا لیجئے ہمارا کیا ہم آج ہیں کل نہیں رہیں گے سرکاریں آج ہیں کل نہیں رہیں گی مگر دیش ہے دیش رہے گا ہماری جو آنے والی جنریشن ہے ان کو ہم کیا اتحاس دینا چاہتے ہیں کیا سبحاس چندر بوش نے اسی بھارت کے سادہین کے لیے لڑائیاں لڑی جو آج تک پتا نہیں چلا وہ کہاں گے اشفاق اللہ خان اور تمام لوگ جو فانسی پہ لڑکے تھے صرف آپ کو نفرت اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں اے پی جے عبدالکلام کا کیا کیجئے گا جنہوں نے اس دیش کو بچانے کے لیے میزائل دیئے آپ کیا کریں گے کپٹن عبدالحمید کی آتما کو شانتی کیسے دیجئے گا اگر آپ پڑھے لکھے سماج تیار کرنا چاہتے ہیں تو انصاف کرنا سیکھئے اور اگر جاہل اور کریمنل سماج آپ اگر create کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ شکتی تنتر کا پریوب کیجئے لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ شکتی تنتر ہر جائے گی لوگ تنتر پھر بھی جیت جائے گا بہت بہت دھنی بات